اسلام علیکم and welcome back to whyonlaunch.com جیسے کہ آج کا ہمارا لیکچر ورڈپریس کے اندر سیٹنگز کے حوالے سے ہوگا جو کہ ہماری ورڈپریس کی تمام ویب سائٹ جو کہ ورڈپریس میں ڈیزائن یا ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہے ان کی تمام سیٹنگز جو ہیں وہ یہاں پر ڈیپینڈٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری پوسٹ ہیں تو ان کا ڈسپلی کیسے ہو ہمارے پیجز ہیں ان کا ڈسپلی کیسے ہو دسکرشن کے حوالے سے ریڈنگ کے حوالے سے جو ہے ویب سائٹ کس طرح جو ہیں ان کی سیٹنگزوں میڈیا کے حوالے سے جیسے پکچرز ہیں تو ان کی ڈیفالٹ ڈسپلی جو سائز ڈیمینشنز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے پرمل لنکز کیا ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کس طرح سے ہم نے کرنی ہے یہ جو ہے اب ہم سٹارٹ لیں گے جیسے کہ فرسٹ آپشن ہمارے پاس جنرل کی ہے تو جنرل جو ہے وہ جنرل سیٹنگز سے ریلیٹڈ ہے کہ ورڈپریس کی ویب سائٹ پر جنرل سیٹنگز جیسے کہ سائٹ کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے تو یہ جب ہم تیم کنسٹمائزیشن کر رہے تھے تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ہم سائٹ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں جو کہ آلریڈی مینشنڈ ہے اور ٹیک لائن جو ہے وہ بیسکلی ہماری لوگوں کی جو ویب سائٹ کی آپ کی ٹیک لائن یا سلوگن ہے وہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میرے ویب سائٹ پارگ ہوم بیسٹ سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو ٹیک لائن پر لکھ سکتا ہوں جیسے جو اس طرح آپ اپنی جو سلوگن ہے یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے ڈیفارل یو ایر ایل جو ہے وہ یہاں پر آیا جائے گا اور ای میل ایڈریس جو آپ دینا چاہیں وہ یہاں دے سکتے ہیں اچھا یہ بہت امپورٹن ہے میمبرشپ میمبرشپ بیسیکلی جو ہے جیسے کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ آپ نے پنای ہے جس میں کہ آپ میمبرشپ کی فیسیلیٹی بھی دیتے ہیں یوزر کو تو وہ فیسیلیٹی جب آپ دیں گے تو آپ یہاں پر جب تک چیک نہیں لگائیں گے تو ایک یوزر اس کو ایکسس نہیں کر سکتا اس کو جب ہم چیک کریں گے تو اینیون کان ریجسٹر دیئر سلف چاہے وہ کہیں سے بھی ہو تو وہ ریجسٹر کر سکتا ہے اس ویب سائٹ پر جب وہ ریجسٹر ہو تو بائی ڈیفالل اس کو رول کیا اس سائن ہو اور رول آپ جو ہے بائی ڈیفالل سبسکرائبر ہی رکھیے گا تو کیونکہ اگر آپ اور رولز رکھیں گے تو میں نے جیسے یوزر کے لیکچر میں آپ کو بتایا ہر رول کی ایک اپنی اہمیت ہے تو وہ جو ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے رول اسائن کرنا ہے اور ٹائم زون جو آپ کا ہے آپ ٹائم زون بھی سیلیک کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹ فارمیٹ جیسے آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں ٹائم فارمیٹ جو آپ کو جیسا فارمیٹ اچھا لگے وہ آپ اس کر سکتے ہیں ویک سٹارٹ آن منڈے ہے یا سچڑے ہے یا فرائیڈے ہے اکارڈنگ ٹو یور جو ہے ریکوائرمنٹس آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ڈیفالل سائٹ کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ بھی یہاں سے آپ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کو جب آپ ونز سیٹنگز کر لیتے ہیں تو آپ اس کو سیف کر لیتے ہیں چونکہ میری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق سیٹنگز کو میں سیف کروں گا تو اس طرح یہ ہماری جرنرل سیٹنگز ہیں جو کہ ہم نے اس میں کرنی ہوتی ہیں نیکس جو ہمارے پاس اس میں آپشن ہے وہ ہے وائٹنگ کی تو وائٹنگ سے ریلیٹڈ کیا سیٹنگز ہم کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سیٹنگز کریں گے وائٹنگ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہیں بیسیکلی پسٹ آف آل جو آپشن آ رہی ہے وہ ہے ڈیفالٹ پوسٹ کٹیگری جب بھی ہماری ایک نیو ویب سائٹ ڈیولپ ورڈ پریس کے اندر ہوتی ہے تو اس میں ہم جب کوئی پوسٹ لکھتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ انکٹیگرائز جو کہ ورڈ پریس کے اندر پہلے سے کٹیگری بنی ہوتی ہے تو ڈیفالٹ جو پہلی آپ کی پوسٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی انکٹیگرائز کو ہی جو ہے وہ اسائن ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے فردر ادھر سے کوئی اپنی ریکوائیڈ یا ڈیزائر کٹیگری سیلک کرنی ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ سیلک کر سکتے ہیں جو اس کا فارمیٹ ہے وہ ہم سٹینڈر پر ہی رکھیں گے تو باقی بھی آپشنز ہیں اگر یہ ویریشن آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹس کے طور پر سکر سکتے ہیں پوسٹ ای میل بیسیکلی جو آپ کا ڈومین ای میل میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈومین ای میل آپ جب کرتے ہیں تو اس کو یہاں پر ایکسس دینے کے لیے آپ جو ہے یہاں پر اس کا ایکسس بھی دے سکتے ہیں جیسے اب میرا جو ای میل تھا میں نے بنایا تھا آپ کو بتایا بھی تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا پاک ہیلپنگ پورٹ آپ اس کی بائی ڈیفورٹ ون ٹین رہنے دیں گے یہاں جو اگر آپ کا ای میل سرور آپ کو پورٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہوگی آپ کی جو لاگ ان یوزر نیم ہے یا نیم ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا آپ کا جو پاسورڈ ہے ٹائپ کرنا ہوگا اور اس کو کٹیگری جو ہے انٹ کٹیگرائز میں ہی رکھنا ہوگا آپ نے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر آپ نے غور رکھنا ہے مجھے چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی اس کو ریموو فی کروں گا اور اپ ڈیٹ سرویسیس یہ ایک بہت زبردست آپشن ہے جب بھی آپ کوئی جو ہے ورڈ پریس کے اندر یا ویب سائٹ کے اندر کوئی نئی پوسٹ پبلش کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پوسٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ بوسٹ مینز آپ کی پوسٹ کی مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ کو وہ سرویسس پروائیڈ کرتی ہیں یہ بسیکلی ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ایک جو ہے آپشن ہے جو لوگ سرچ انجین اپٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی تو اب وہ جو لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں سے یہ تمام کی تمام لسٹ آپ کو ملنے گی تسکی ڈوٹ کام بلوگ ورڈ پریس پینگ لسٹ یہ بسیکلی ایئر لی جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے تو ہر ایئر آپ کو یہ نئی ملا کرے گی تو آپ گوگل میں اس کو سرچ کر کے اور یہ لسٹ نکال سکتے ہیں یہ ویب سائٹ آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے اندر آٹومیڈکلی ہر سال کے مطابق یا ایئر کے مطابق آپ کو یہ لسٹ ملے گی جب آپ نے یہ لسٹ فائنڈ آؤٹ کر لی تو اس کو کوپی کر کے آپ نے تمام کے تمام ایڈریسز کوپی کرنے ہیں اور وہاں اپنی ویب سائٹ پر جا کے ان کو پیسٹ کر دینا ہے اس در انٹر کر کے اور آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اچھا یاد رکھیے گا اس میں کچھ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے اپنی ڈومین کو جو ہے مینشن کرنا ہوتا ہے جیسے اب یہاں لکھا ہوئے یور ویب سائٹ تو یور ویب سائٹ مینز پاک ہیلپنگ ہینڈ پاک ہیلپنگ جوپس تو جہاں جہاں پر آپ کو یہ یور ویب سائٹ کی آپشن آ رہی ہے وہاں وہاں پر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہوگا باقی جو ہے ایز ایس ہی ہیں میرا خیال باقیوں میں ایسا کچھ بھی اس نے نہیں مانگا جب آپ ونس اس کو کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو سیف کرنا ہوگا سیف کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی جب بھی آپ کوئی نیو پوسٹ کریں گے تو ان پنگ لسٹ کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو آپ کی پوسٹ پنگ ہو جائے کرے گی ریسرچ انجین آپٹومیزیشن کے حوالے سے یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت ہی زبردست ایک آپشن تھی جس میں ہم ریڈنگ سے ریلیٹیٹ سیٹنگز کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس اپشن آرہی ہے فرنٹ پیج دسپلی فرنٹ پیج تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرنٹ پیج ہمارا جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہماری ویب سائٹ کا فرنٹ پیج کی یعنی کہ انڈیکس پیج کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم ہوم پیج بھی کہتے ہیں یہ اب ہمارا فرنٹ پیج ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کے جو ڈسپلی ہیں وہ کس طرح کے ہوں ڈسپلی سب سے پہلے جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے یور لیٹس پوست اور ایک سیکنڈ اپشن ہے اسٹیٹک پیج جو کہ پھر ہم نے اس کو خود سے سیلیک کرنا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا یور لیٹس پوست بیسکلی ان ویب سائٹ کے لیے یہ اپشن چیک کی جاتی ہے جو کہ بلاغ یا آپ کی پرسنل ویب سائٹ سے ریلیٹڈ جن میں آپ ڈیلی ویکلی بائی ویکلی یا منتلی یا ایئرلی یا ایئرلی تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا منتلی یا ویکلی یا جو ہے بائی منتلی یا بائی ویکلی یا ویکلی یا اڈے بائی ڈے آپ جو ہے کچھ سپیسیفک ٹائم کے بعد نہیں نہیں پوست جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں ویب سائٹ پر تو بلاغ ویب سائٹس کے لیے تو یہ آپ نے بائی ڈے فارلیس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے جیسے کہ اس کے جو ہے اس آپشن پر میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاؤں گا onlineostar.com اس کا جو مین بیسل کے لیے مقصد ہے online education پروائیڈ کرنا ہے تو یہ بسیکلی one day یا two days میں اپنی لازمی ایکت پوست جو ہے وہ create کر کے اور اپنی ویب سائٹ میں اپلوڈ کرتا ہے اس کی جو بھی نئی نئی پوست آتی ہیں وہ automatically جو ہیں وہ first page پہ آنا start ہو جاتی ہیں اور جو پرانی پوست ہوتی ہیں وہ by default نیچے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بسیکلی بلوگنگ ویب سائٹ ہے تو اس کو آپ دیکھ کر آپ کا idea مزید clear ہو چکا ہوگا اس option کا آپ کو clear ہو چکا ہوگا اور second جو اب ہمارے پاس option ہے وہ ہے static page static page basically جو ہے وہ basically آپ کی business ویب سائٹ یا جو ہے ایک ایسی ویب سائٹ جس پر آپ page کو static رکھنا چاہتے ہیں page کو static رکھنا چاہتے ہیں static means کہ آپ اس پر جو ہے جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک example دوں تو آپ basically یہ imart.p کے جو کہ ایک online shopping ویب سائٹ ہے یہاں پر page جو ہے وہ static ہی رہتا ہے یعنی کہ same page رہتا ہے اور اس میں ہم جو ہے just products کو update کرتے ہیں تو یہ جو ہے ایک business ویب سائٹ ہے اور اس سے پہلے جو دکھائی وہ ایک blogging ویب سائٹ ہے تو static کے لیے پھر ہمیں static میں جیسے کہ اب ہمارے پاس static جو pages ہیں وہ about me کے ہیں contractor services جیسے میں about me کرتا ہوں تو اب یہ by default جب میں اسے save کروں گا تو جب بھی ویب سائٹ میری open ہوگی تو وہ مجھے ایک specific page بتائے گا نہ کہ اس کا home page بتائے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں specific میرا page وہ مجھے بتا رہے تو یہ basically difference ہوتا ہے اب میں اس کو again جو ہے your latest post پہ ہی رکھوں گا کیونکہ یہ blogging website ہے next ہمارے blogging کا اس پہ کتنی جو ہیں post show ہوں تو وہ by default 10 ہے اب اس کو less and increase کر سکتے ہیں decrease increase کر سکتے ہیں syndicate feeds show most recent اچھا یہ ایک بہت important option ہے جو کہ rss سے related ہے جیسے کہ میں نے آپ کو previous lectures میں بتایا تا feed burner کے بارے میں feed burner پہلی آپ کے جو post ہوتی ہیں ان کی rss syndication کرتا ہے تو rss feeds کے حوالے سے یہ option ہے اگر اس کو آپ rss feed کے اندر اپنے post کی full text show کروانا چاہتے ہیں یا اس کی summary show کروانا چاہتے ہیں اور کتنی post جو ہیں per page show ہوں تو وہ 10 ہیں by default اس کو increase decrease کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ summary پہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے summary پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی rss feed read out کرتا ہے تو آپ کی post summary وہاں پہ display ہو رہی ہوتی ہے summary دیکھ کر اگر اس کو interest ہوتا ہے تو automatically redirect وہاں سے ہو کر آپ کی اس specific post پہ جم کر دیتا ہے یا land کر جاتا ہے تو اس کو ہم ب summary پہ رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے last option جو اس میں ہے search engine visibility یہ بہت important option ہے SEO کے حوالے یعنی search engine optimization کے حوالے سے آپ کی جو post ہیں یا pages ہیں یا آپ کی activities ویب سائٹ پر جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ different search engines جیسے google ہے bin ہے yahoo ہے altavista ask aol ہے ان پہ آپ چاہتے ہیں آپ کی جو post ہیں وہ index ہوتی رہیں تو آپ اس کو by default uncheck رہنے دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ index نہ ہو تو پھر آپ اس کو automatically check click کریں گے تو SEO کے حوالے سے جو آپ میں سے learners ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ میں go through کریے گا options کو change کرتے ہوئے website پہ دیکھئے گا کہ کیا کیا آپ کو چینجز نظر آتی ہیں اور اگر فردر پھر بھی کوئی questions ہو تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہیں یہ journal options ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈی پلیس پہ جو ہے وہ کیا تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو خاص چیز بتانے کی ہے وہ میں چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا آپ جب بھی نیو یوزر ریجسٹر ہوتے ہیں اس ویب سائٹ پر یا آپ کمنٹ کرتے ہیں تو بائی ڈی فال جو آپ کو آپ کے پروفائل کے ساتھ ایمیج جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے کچھ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نیو یوزر ریجسٹر ہو یا کمنٹ کرے تو اس کی جو ایمیج ہے وہ گریویٹر گریویٹر کے لوگوں کی ایمیج ہو تو آپ اس کو بھی سیلک کر سکتے ہیں بلینگ میں بلینگ بھی کر سکتے ہیں نیچے اور بھی آپشن ہیں لیکن ہم اس پہ کریں گے تو ایمیج اس کی بائی ڈیفالٹ اس طرح سے کوئی شوہ ہوگی جیسے کہ میں نے کمنٹ پوسٹ پہ کی تھی جیسے کہ آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ جو آئیکن ہے وہ بیسی کلی ایمیج کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ایسے ہی شور ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر سلک کیا تھا نیکس اس میں میڈیا کی آپشن ہے میڈیا بہت امپورٹن ہے میڈیا میں نے جیسے آپ بتایا جب آپ اپنی ایمیج اپلوڈ کرتے ہیں چاہے وہ پوسٹ میں چاہے وہ جو ہیں پیجز پہ ہیں یا کسی بھی ایک اس پر ہیں تو اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کس طرح سے اس کے ڈائمینشن ہونے چاہیں تو اگر تھمپنیل سائز ہے تو وہ 150 x 150 اور اگر وہ میڈیم سائز ہے تو 300 x 300 اور اگر لارج ہے تو 1024 x 1024 کے لحاظ سے ہو تو یہ اس کے حوالے سے آپ چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی ڈائمینشن کو پرما لنک جیسے پوسٹ کا لیکچر میں نے پرما لنک کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیسکلی تو پرما لنک اگر آپ کہتے ہیں تو میں once again اس کو go through کر دیتا ہوں پرما لنک بیسکلی جیسے کہ اب یہ ویب سائٹ پہ میں ایک اپنی پوسٹ اوپن کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ آپ آپ کا ڈومین نیم ہوتا ہے تو آپ پر اس کے بعد ایکسٹینشن ہوگی اور پھر ٹھیک فورورڈ سلیش کے بعد آپ کی پوسٹ اوپن ہے اس کا ٹائٹل آپ کو شو ہو رہے اور اگر آپ اس کو ڈیفالٹ پہ کریں گے تو پھر یہ ٹائٹل کی بجائے جو ہے اس پوسٹ کی آئیڈی نمبر جو ہے وہ شو کرے گا جیسے کہ میں اسے اب ریفریش کرتا ہوں تو آپ ایک چینج دیکھیں گے یہاں پر جیسے کہ اب یہ نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں جب تک اس کو مجھے ویب سائٹ پہ پہلے جانا ہوگا اور یہاں سے اپنی بلاب پوسٹ کو اوپن کرنا ہوگا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ڈومین ہے اس کے بعد پوسٹ کے ٹائٹل کی بجائے پوسٹ کا جو آئیڈی نمبر ہے وہ شو کر رہے تو یہ ایک بہت انپروفیشنل قسم کا ڈسپلے ہے یا انپروفیشنل قسم کی انفرمیشن ایک کچھ اچھا نہیں لگ رہا یو ایرل کا اگر آپ اسے بائی ڈیفال جو ہے بائی ڈیفال تو یہ اسی پر ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو پوسٹ نیم پر رکھیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی پوسٹ نیم کو ہی شو کرے گا نمیرک اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ارکائف یعنی منتلی بیس اس کو شو کرے گا اور اگر آپ منت نیم کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں اور نیم کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ورییشن سینڈ یو ایرل ڈیسپلی کے جن کو اپلائی کہتے ہیں ان کو اپلائی کیجئے گا پریکٹس کیجئے گا آپ مزید آئیڈی 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 ہو جائیں گے تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ضرور پریکٹس کرنا ہے اکیزمت ہے لازٹ ہمارے پاس یہ میں کور کروا چکا ہوں پلگ ان کے سیکشن میں تو پھر بھی ملاقات ہوگی جو کہ ہم اس تمام کورس کے بارے میں سمبریز پڑھیں گے اور کچھ بونس ہیں جو میں آپ کو اپنی طرف سے پروائیٹ کروں گا تو انشاءاللہ ان میں ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا السلام